بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرگرام میں خوش عبدید میں ہوں شیراز کون آج ہم نے ازاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے پچیس جولائی کو ازاد کشمیر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے ازاد کشمیر میں الیکشن مہم اپنے زوروں پر ہے اور بلاول بٹو زرزاری پیوز پارڈی کے جو چیرمن ہے وہ اور مریم نواز صاحبہ اس وقت ازاد کشمیر میں اور وفاقی وزیر بھی پی ٹی آئی کی جانب سے ازاد کشمیر کے الیکشن کی مہم میں مصروف ہیں وہاں پر ایک دوسرے پر تابر توڑ حملے ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جو برپور طرح کے سیاسی بیان بازی ہے وہ بھی ہو رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خطہ ہمارا نہائیت حساس قصوں کا نکرتہ ہے لائن اپ کنٹرول کی دوسری جانب کشمیری اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں اور آئے دن انڈیا کی بارتی فوج کے خلاف نبرت ازماں ہیں پانچ اگار دوزار انیس کے بعد پابند سلاسل ہیں لیکن وہاں پر جو ازاد کشمیر میں الیکشن ہوتے تھے وہاں پر الیکشن مہم میں ازادی کی بات ہوتی تھی یہ ازادی کا بیس کیمپ ہے ان لیڈروں کو بجائے ایک دوسرے پر حملہ کرنے ایک دوسرے کے خلاف زبان استعمال کرنے جو پارلہ میٹ کے اندر اور باہر پاکستان کی شہروں میں یا پی ٹی ایم کے جلسوں میں حملے دے گا اس کے علاوہ یہ ان کو اپنا ایک پروگرام دینا چاہیے کہ کیا علاہ عمل ہمارا ہوگا وزیراعظم عمران خان صاحب پر یہ ایک تانہ ہمارا جا رہا ہے پاکستان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں یا ازاد کشمیر کی الیکشن آپ مہم کے اندر ہم دیکھ لیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم نے بیک ڈور میں کشمیر کا سودہ کر لیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کوئی وزیراعظم پاکستان کا اس قابل ہوگا کہ وہ کشمیر کا سودہ اپنے تائیں اپنی مرضی سے کر لے کرتی نہیں اور انڈیا میں کیا ایسی صورت حال پیدا ہو سکتی ہے بلکل کرتی نہیں چونکہ دونوں ممالک کی اسکری قیادت کشمیر کے مسئلے کو دیکھتی ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اگر ہم غیر جانب دانہ تجزیہ کریں تو دونوں ایٹمی کوفتے ہیں پاکستان اور ہندوستان آپس میں جنگ افورڈ نہیں کر سکتے جنگ کریں گے نہیں چونکہ ایٹمی کوفتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جنگ کرتی ہیں تو اس کا خطرہ مول نہیں لے سکتی کہ دونوں کے پاس ایٹمی اتھیار ہیں تو پاکستان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ انڈیا اس کو دبوچ لے اور وہ اپنے ایٹمی اتھیار جو ہے وہ اپنے پاس رکھے اس ویسے جنگ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہوگی نہیں دونوں ممالک جو ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے نہ کشمیر چھوڑنا چاہتے ہیں ایک انچ پیچھے ہٹنا بھی نہیں چاہتے اپنے اپنی پوزیشن پر رہنا چاہتے ہیں بلکہ انڈیا یہ چاہے گا کہ ازاد کشمیر کا خطہ اس کو دے دیا جائے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہندوستان کے زیرے کنٹرول یا جو کبزے کبزے میں مقوضہ کشمیر ہے وہ ہمیں مل جائے یا ایسا کوئی سلطال پیدا ہو اسی وجہ سے یہ پچھلے ستر تیتر سال سے یہ مسئلہ پینڈنگ ہے یہ حل نہیں ہونا اقواہ میں متحدہ کی قراردادیں جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہیں جو مسئلے کو مسئلہ تو پیش کر رہی ہیں لیکن یہ سفارشی قراردادیں منڈیٹری نہیں ہیں یعنی ان کے اوپر ووٹیں نہیں ہوئی ہیں امریکہ کا سیول نیکولر کے تحت ایک مائدہ اندوستان کے ساتھ موجود ہے سعودی عرب کی بہت ساری انویسمنٹ انڈیا کے اندر ہو رہی ہے یونیٹیڈ عرب امریکس کی ہو رہی ہے چین پاکستان میں سٹیبلیٹی چاہتا ہے اور وہ سی پیک منصوبہ ہے تو یہ ایک عالمی طور پر ایک پریشر ضرور ہے کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں میرے خیال میں جو بھی پریشر آئے گا ہمارے درمیان تو اس وقت جو ہے وہ یہ خفیہ طریقے سے کبھی نہیں ہوگا یہ جو جھوٹ موٹ کی جو جو معاملات ہیں یہ میرے خیال میں درست نہیں ہیں جو ہم لوگ یہ منجن بھیجتے ہیں کم از کم ہم ہمارے قومی لیڈروں کو اپوزیشن لیڈروں کو عوش کے ناخل لینا چاہیے انہیں ازاد کشمیر کے الیکشن میں اپنا ایک علایہ عمل دینا چاہیے خدردیت کے لیے کیا کریں گے کشمیر کے لوگوں کی ازادی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں تاکہ انہیں حوصلہ دیں جو اپنی جانوں کے نظرانے مقبوضہ کشمیر میں دے رہے ہیں ہوگا ازاد کشمیر میں کچھ مسائل ہے جس پر فوکس کیا جانا ضروری ہے یہ مسائل جو ہے ان لوگوں کے ان جو جو وہ پاکستان کے لیڈر ہیں ان کی زبان پر آئی نہیں رہے دوہزار سولہ میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہوئی اس کا وقت جانے کا ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے اور میں آپ کو چند ازاد کشمیر کے مسائل جو ہے وہ گنوا دیتا ہوں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ازاد کشمیر میں بے رزگاری بہت زیادہ ہے چونکہ ازاد کشمیر میں جو خوندگی کی شرعہ یا ایڈوکیشن کی شرعہ ہے وہ ایٹی فائی پرسنٹ ہے یہاں انویسٹیاں جو ہے وہ ٹوٹل پانچ ہیں اس کے علاوہ ازاد کشمیر کے ازلا میں سب کیمپسیز بھی ہیں تین میڈیکل کالج ہیں جہاں سے کئی سو ڈاکٹرز اور انجینئرز جو ہیں وہ سالانہ بنیادوں پر فارغ التاثیل ہو رہے ہیں پاکستان کے انویسٹی میں ازاد کشمیر کے جو طلبہ ہے طلبہ ہے وہ بھی سالانہ سیکروں کے حساب سے فارغ ہو رہے ہیں چین اور وسطی ایشین ممالک میں پڑھ کر نوجوان واپس آ رہے ہیں اب ان نوجوانوں کو محکمانہ طور پر گورنمنٹ سیکٹر میں ان نوجوانوں کو جوب دینا نممکن ہے جوبز ہیں ہی نہیں ان کی خبت کہاں ہو ان کو روزگار کہاں ملے کوئی پتا نہیں ہے تک کہ ڈاکٹرز اور انجینئر فارغ بیٹھے ہوئے ازاد کشمیر انڈیسٹری بلکل ہی نہیں ہے کارپوریٹ سیکٹر یا پراویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس طرح کام ہی نہیں کر رہا یا سرے سے ہے ہی نہیں ٹوریزم پر تھوڑی دیر تھوڑی بہت توجہ دی گئی تھی لیکن جو سیاتی مقام ہے وہ لائن آف کنٹرول کے بلکل قریب ہیں جہاں عام دو رافت جو ہے وہ تقریباً ناممکن اسپتالوں کی امارتیں موجود ہیں لیکن ڈاکٹرز اور دوائیاں نہیں ہیں دیاتی اور پاری علاقے کوئی ائر ایر ایمیلنس نہیں ہے یعنی کہ ازاد کشمیر کی لائن آف کنٹرول پر اگر کوئی لوگ زخمی ہو جائے اور انہیں اسپتالوں تک لانا ہے راولپینڈی اسلام آباد کے اسپتال تو وہاں پر ائر لیفٹ ائر ایر ایمیلنس ہی نہیں ہے جو ان لوگوں کو یہاں جو اسپتال میں پہنچا سکے ایک دو ائر پورٹس ہیں بنے ہوئے ہیں جیسے جیسے راولہ کورٹ ہے پھر مسافر آباد ہے لیکن دونوں آپریشنل نہیں ہے کوئی جہاں جاتا نہیں ہے نہ جاتا ہے راولہ کورٹ میں تولی پیر کا پوائنسو کنال کا علاقہ ہے جہاں سیاہوں کے لیے سیاہ جو ہے وہاں پر جا سکتے ہیں ہم ٹوریزم سے ہماری عمدنی ہو سکتی ہے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی ہوتل یا ریاشی انتظامات اس طرح کے نہیں ہیں بلکہ سرے سے کوئی ہوتل ہے ہی نہیں اگر ہم عزاد کشمیر کے انفرسٹیکچر کی بات کریں تو سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہیں پاکستان کو ملانے والی سڑکیں ٹھیک ہیں لیکن یہ سنگل ٹریک ہیں جہاں آجسات ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ آجسات ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ حالی میں سگیر چورتائیسہ جو میمبر لیجسلیٹیف اسملی تھے وہ ان کی گاڑی کو آسا پیش آیا تھا اور وہ دریا میں بہ گئے تھے بلکہ شہید ہو گئے ان کی آٹھ دن کے بعد ان کی اور ان کے ڈرائیور کی لاش ملی تھی آئے روز تو ہے ان دریاؤں میں یہ سنگل ٹریک کی وجہ سے ایکسیڈنس ہوتے ہیں اور بہت ساری قیمتی جانے جو ہے وضائع ہو جاتی ہیں ایک ایکسپریس ہوئے جو جس کا نام جس کو ٹرپل ایم کا نام دیا گیا تھا یہ منصیرہ سے شروع ہوا برستہ مصفر آباد کو پھر کوٹلی یہ ڈیزائن کی گئی تھی روڈ یعنی ٹرپل ایم ایکسپریس جو جس نے منصیرہ سے نکلنا تھا پھر مصفر آباد کوٹلی راولہ کوٹ پھر میر پر بیمبر سے ہو کر گجرات تک جا کے ملنا تھا اس منصوبے کے لیے بجٹ میں کوئی پیسے نہیں رکھے گئے میر پر میں ایک سپیشل اکنامک زون بننا تھا یہ بھی سی پیک کے تحت تھا اس کی زمینہ لات ہو گئی لیکن ڈیویلپمنٹ کا کام یہاں پر شروع نہیں ہو سکا کوالا ہائیڈل پروجیکٹ تھا جو منگلہ ڈیم سے بھی بڑا تھا لیکن اس پر کام شروع نہیں ہو سکا اگر یہ کوالا ہائیڈل پروجیکٹ شروع ہو جاتا تو میرے خیال میں ہمارا بجلی کی جو کمی تھی وہ پوری ہو سکتی تھی لیکن اس میں کچھ باعث کچھ باعث اثر لوگوں نے اس کو شروع نہیں ہونے دیا کچھ لوگوں کی زمینے آ رہی تھی ان کا معافضے کا معاملہ تھا پھر اسی طرح یہ پروجیکٹ جو ہے اس پر کام نہیں شروعا میرپر منگلہ ڈیم اپریزنگ محصوبے کے طاعت ایک ائرپورٹ جو ہے وہ بننا تھا میرپر میں اور یہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے اور پھر وزیراعظم ازاد کشمیر صابق سردہ اسکنبر یاد خان نے وعدہ کیا تھا کہ منگلہ ڈیم اپریزنگ محصوبے کے عوض میرپر کے لوگوں کو ایک اور ائرپورٹ بنایا کر دیا جائے گا ازاد کشمیر صابق نے اس کے حوالے سے ریسنلی اقرارداد بھی مرضور کیا کہ میرپر میں ایک ائرپورٹ بنایا جائے گا لیکن اس کے اوپر کام شروع نہیں ہو سکا اگر یہ میرپر کا ائرپورٹ بن جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ یوروپ میڈل ایس کے موالک میں سعودی عرب میں جتنے بھی کشمیری آباد ہیں یا پوٹوار جلم یا گجرخان کے یا گجرات کے لوگ ہیں یا ننمارک کے اندر گجرات کے زیادہ تر لوگ ہیں ان لوگوں کو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا تھا اور ان کا یہ مطالبہ بھی ہے کہ میرپر ائرپورٹ ایک بنایا جانا چاہیے لیکن اس پر کوئی کام نہیں شروع رہا تو بجائے یہ کہ ان مسائل کے اوپر فوکس کرنے کے ہمارے ازاد پاکستان کے لیڈر جو ازاد کشمیر میں ہیں افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ وہاں پر جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کشمیر کو بیٹھ دیا کشمیر کو کھا گئے کشمیر کا سودہ کر دیا گیا ہے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں میرے خیال میں یہ درست عمل نہیں ہے ہم کشمیری کو چاہیے کہ ہم ان سے سوال ضرور پوچھیں جو کشمیر کے لوگ ہیں کہ یہ پاکستان کا صوبہ نہیں ہے یہ پاکستان کا انتظامی اور دفاعی جنٹ ہے لہٰذا یہاں پر اس طرح کی پولاریزیشن نہیں ہو پی ٹی آئی حکومت پر یا پی ٹی آئی جماعت پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے پولاریزیشن بہت زیادہ شروع کر دیا لیکن جو لوگ نائنٹیز کی نول لیگ ورسیز پیولز پارٹی پیول پارٹی ورسیز نول لیگ جانتے ہیں تو یہ ایک دوسرے پر تابر دوڑ حملے پہلے بھی کرتے رہے اور کرتے رہیں گے تو یہ پولاریزیشن کی ذمہ دار یہ دونوں جماعتیں ہیں پی ٹی آئی کی جو عالی قیادت ہے وہ بھی اس طرح کی جو گٹیا زبان استعمال کرتی ہے اس سے کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن اس سے پہلے انہوں نے آغاز کر دیا تھا جس طرح بولر بٹو نے آج کل چیپ زبان ازاد کشمیر میں استعمال کر رہے ہیں اور جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اصل نشانہ ان کا یہ ہے کہ پیپل پارٹی پجاب کے اندر جو ہے وہ اس کا مقابلہ بھی ہے ایک وقت نون لکھ سے بھی ہے اور پھر تاریخ انصاف سے بھی ہے تو اس طرح کی زبان استعمال کر کے وہ بیٹ بریک تھو کرنا چاہتے ہیں پنجاب کو وہ ڈارگر کرنا چاہتے ہیں اور یہ زرداری صاحب کا ایک منصوبہ ہے جو کسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے